اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ سب بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرینڈز آج فائنلی وہ دن آ گیا تھا جب ہم لوگ گھر سے نکلائے تھے یہاں پہ ایس بینڈ کو بیڈ لگوا دیا ہے اور ہم لوگ موٹر وے پہ بھی بس موٹر وے سٹارٹ ہونے والے سیالکورٹ سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور ٹائم جو ہے یہاں پہ ہو گیا ون ففٹی سیون کا اور سیالکورٹ دو ملتان کا یہ ٹریول فلوگ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے ہمارے ساتھ ساتھ یہ بہت لمبا میں نے بلوگ نہیں بنایا شورٹ فلوگ ہے اور ملتان ہم لوگ پہنچ جائیں گے تو آگے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے ایک دو بہنوں کا نام بھی لینا تھا جنہوں نے مجھے کہا بے کہ نورین ہمارا نام لے لیں نام لے لیں تو جی موٹر وی پہ جو ٹریول کرنے کا مزا ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ بس اینڈ ہے بہت مزا آتا ہے موٹر وی پہ ٹریول کرنے کا مطلب کہ جب بھی آپ موٹر وی پہ ایک دفعہ چڑھ جاتے ہو تو آپ کی پہلے دوبارہ سو سے نیچے سپیڈ ہوتی نہیں ہے جب بھی آپ ٹریول کرو گے تو آپ کی ایک سو چالیس ایک سو پچاس ایون دو سو تک بھی ٹیچ کر جاتی سپیڈ بہت مزا آتا ہے موٹر وی پہ چھوٹی سپیڈ دینی پڑتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن ہم سپیڈ سپیڈ بہت مزا آتا ہے آپ کو اتنا کوئی مزا آتا ہے موٹر بے پر سفر کرنے کا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کس طرح سے پہنچ جاتے ہو کتنی جلدی پہنچ جاتے ہو آپ کی سوچ ہے بڑا مزا آتا ہے موٹر بے پر سفر کرنے کا اور آپ لوگ سب سے بڑی بات ہے جب انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں تو پھر تو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ لوگ نے یہ والا سانگ نہیں سنا تو ضرور سنیے گا یہ مجھے بہت پسند ہے میں جب بھی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں بھی آتی جاتی تو میں یہ والا لازمی سنتی ہوں کیونکہ اس گانے میں جو ہے نا وہ گانا نہیں ہے اس میں آپ کو ایک لیسن بھی ملے گا اگر آپ لوگ اس کو بڑے مطلب کہ ایسے لوانگ ڈرائیب پہ جب جائیں گے تو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں اس میں جو ہے نا کچھ لیسن بھی ہے جو کہ صدو موسے والا جو ہے وہ اپنی زندگی کی بھی تی وی چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹائم ہو گئے یہاں پہ تین انیس ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑی دل ریسٹ کریں گے میں تو ٹھیک تھی رسیزی چل رہی تھی ابھی لیکن بچے جو ہیں وہ شروع ہو گئے سبھی میں محمد کا دودھ بنانے لگی ہوں کیونکہ محمد ابھی رونا شروع ہو گیا تو اس کے پاپا کے ساتھ باہر نکلا ہوئے میں نے کہا میں فٹا فٹ سے گا اس کا دودھ بنا رہتی ہوں حسن اور حسیب دونوں کی زد کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے انہوں نے گاڑی جو ہے وہ ڈرائیب کرنا سیکھ ہی لی ہے ماشاءاللہ دونوں نے کیونکہ پہلے ان کے پاپا بہت ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں 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 چلانی گاڑی یا ایسے مطلب کے ہوتے ہی نا ہم بڑے اکثر ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ گاڑیاں ڈرائیب کر رہے ہوتے ہیں اور میرے حال میں اگر بچہ آپ کا ہی سیج میں جب وہ سمجھ رہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں ڈرائیب کر سکتا ہوں تو ہمیں بچوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے تاکہ وہ گاڑی یا بائک دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ لے تو وہ بہتر رہتے ہیں جو بچے نہیں سیکھتے ہیں پھر وہ ایک وقت آتا ہے پھر ان کے ذہن میں ایک ڈر بیٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ گاڑی ڈرائیب کر ہی نہیں پاتے ہیں نہ بائک چلا سکتے ہیں نہ وہ گاڑی چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ذہنے در رہے جو کہ ماں باپ نے بچپن سے ہی ڈالا ہوتا ہے تو اس لئے بہتر ہے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے تھوڑے سے وہ اس چیز کو لے کر نہ ڈر ہیں یا وہ سیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈرائیب کر لیں گے یا چلا لیں گے گاڑی تو مطلب کہ ان کو دینا چاہیے کہ آپ لوگ چلا ہو اچھا جی یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ دوستو کی سپیڈ ہے ماشاءاللہ سے آلموسٹ 200 کی سپیڈ یہ ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ 180 ہے نا 180 اور 200 کے بیچ کی سپیڈ تھی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ سپیڈ تھی اور ابھی بس ہم لوگ فارم پہ پہ پہنچنے والے ہیں ابھی ہم لوگ نے گوگل میپ جو ہے وہ آن کر لیے اس وقت ہم مولدان کے قریب ہیں دو چار منٹ پہ دو مولدان پہنچنے والے ہیں لہٰذا آپ اپنی بیلٹ بغیرہ لوز کر لیں جنہوں نے پیپر باندے ہیں پیپر باند تو فریڈس یہاں پہ ٹھیک ٹیٹم ہوں چکے ہیں 5.47 اور چھہ بیچ منٹ میں آپ لوگ ہیں چھپیچ منٹ میں چھپیچ کلیمیٹر ہے چھپیچ کلیمیٹر ہے کلیمیٹر ہے نہیں چھپیچ منٹ لکھا بھا ہے KM M IN لکھا بھا ہے چھے آڑ پہ پانچے گیا ہوں اچھا چھپیچ کلیمیٹر چھپیچ منٹ یہ جنہوں چھپیچ منٹ میں کیا سے زیادہ نہیں اس سے بھی کام تین گھن سے بیہیچ منٹ میں یہاں بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے تو یہاں پینا ایک تو میں تھک بہت زیادہ گئی تھی اوپر سے محمد کو پکڑ پکڑ کے میرے کندے جو تھے وہ بس ٹوٹنے والے ہو رہے تھے کیونکہ امی جو ہیں ان کی تھوڑی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پہلے تو امی پکڑ لیتی ہیں تو آج میں نے پوری راستے میں امی کو بھی نہیں پکڑایا تھا اور اوپر سے دوسری سائیڈ پہ ایک کندے میں کبھی یان بیٹھ رہا تھا وہ اٹھ رہا تھا تو ہسین بیٹھ رہا تھا تو وہ دونوں ہی دوسرے کندے کے ساتھ چپ کر رہے تھے تو ہیر اللہ کا شکرہ ہے کہ سفر بہت ہی اچھا گزر رہا تھا تو بس ابھی تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے کیٹر فارم آنے والے اوکیشن جو ہے وہ آنکر کے رکھی ہوئی ہے سیب نے یہاں پہ یہ جو ریڈ کلر کا نشان آ رہا ہے بس جہاں پہ کیٹر فارم ہے اور پیچھے ایرو جا رہا ہے جانا وہ ہماری گاڑی جا رہی ہے بس یہاں سے بلکل قریب ہے اور پہنچنے والے ہیں 5.49 ہو گئے تو صبح ہم لوگ جب چڑے تھے موٹر وے پہ تو میرے خل میں وہاں پہ ٹائم نوٹ کیا تھا کیا ٹائم تھا ذرا آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ میں ذرا بھول گئی ہوں اصل میں مجھے بھولنے کی بہت گندی والی عادت ہے تو ہیر جی بس اب تھوڑا سا ہی ٹائم ہے باقی کیٹر فارم ہمارا آنے والا ہے ریڈی منٹو سٹارٹ آگیا کون سا بھئی ماشااللہ نہیں آگیا نا وہ دیکھو سان میں ماشااللہ وہ آ رہا یا 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 کچھ کر دیکھو що خیلات خیلات پروے سے نیچے اتر گیا ہے تو آج سے کہہ رہے ہیں پہلے کھانا کھائیں گے پھر ہی جائیں گے کیونکہ پھر واپس آنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا ویسے تو تھکے ہوئے تھے میں چار ہی تھی کہ فریش ہو جائیں پھر آئیں گے یہ رانہ روحان جن کی آئی ڈی کا نام ہے اور ویسے ان کا نام ہمارا ہے تو ابھی میں آپ یقین کریں گے کہ لوگ اپلوڈ کرنے لگی تھی پبلی کرنے لگی تھی تو مجھے یاد آیا کہ آج پھر میں نے ان کا نام نہیں لیا اب واپس آئی ہوں ایڈٹ کیا ہے دوبارہ سے پھر سیو کروں گی اور پھر میں اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی کیونکہ آج تیسہ دن تھا میں ان کا نام کہہ تھی لوں گی اور ان کے لیے آپ بہت صحیح دعا کریے گا کہ اللہ پاک ان کو علاج جیسی نیمت سے نماز دیں آمین سم آمین اور ان کا نام ہمارا ہے تو ہمارا نام لے کر آپ ان کے لیے دعا کریے گا سب اللہ پاک ان کو جل جو ہے وہ نے ایک لنبی زندگی والی علاج آتا تھا کہیں یہ ہے ہم لوگ پہنچ گے ہیں واسیب اور جیسے ہی آپ لوگ یہاں سے اتریں گے اور موٹراوے سے تو پھر آپ نے قریب کیا یہاں پہ واسیب رہسٹورنٹ وہ ایڈٹ کیا ہے ، وہ ہے کہاں پہ ہے ، اب یہاں دیکھو اللہ سہی ندر آئی ہے تو یہاں کی پسندیتا چیز لگی رہی ہے یہاں پہ اب بہت تھکے تھے تو کیاں لوگ سکر ویڈ ملکانوں تھی رہن چاہیے تھا ہمیں یہاں پہ اور اور طرح ، فرش ہوگیاتا ہے چلو لینے چلو 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 دیکھو فیملی کا ہے حسیب چلو چلو جلدی سے حسین چلو تو جی یہاں پہ آسی فکسر کھانا کھاتے رہتے ہیں وسیب اور دوسرہ زیتوں یہ دونوں ریسٹورنٹ یہاں قریب ہیں تو اس لیے وہ یہاں پہ لے آئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کا زائکہ جو ہے وہ کیسا ہے کیسا نہیں اور دوسرہ آتے ہوئے آپ نے کیٹر فارم جو دیکھا ہے نا تو میں تو بھی فیلحال بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ وہاں پہ رات کیسی گزرے گی کیونکہ دردر کھیتی کھیت لگ رہے تھے اور تھوڑا سا خوف بھی آ رہا تھا لیکن ہائر دیکھیں گے اب جائیں گے وہاں پہ تو پھر میں آپ کو بھی دکھاؤں گی تو ہے یہ ہے جی وسیب ریسٹورنٹ اب یہاں پہ چلتے ہیں اور چل کر بھی یہاں کا کھانا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ایک چیز کا فائدہ تھا وہاں پہ جب آتے ہوئے کیٹر فارم ہے بلکہ آپ نے سنایا بھی تھا کہ کون لیٹا ہوا تھا وہاں پہ ہمارے کیٹر فارم ہے نا تو اصل میں جو پولیس والے ہیں وہ اکثر وہیں پہ زیادہ تر سٹے کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ کیٹر فارم جو ہے وہ بن بھی رہے تو ایسے حالی پڑھا ہوئے تو اس لیے اکثر پولیس والے وہاں پہ دوپہر کے ٹائم حاصل پہ گرمیوں میں آ جاتے ہیں یا پھر کبھی میچ وگرہ لگا ہوتا ہے تو میچ بھی دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں وہاں پہ نا تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پولیس پاس ہی رہتی ہے تو اگر وہاں سے نکلتی ہیں بھی تھوڑا ساتھ ہی جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو بس اس لیے ڈر بھی نہیں تھا تو جی ابھی کھانا جو ہے ہمارا وہ آ چ ہے تو بھی بس ٹیبل پہ لگنے والے کھانا ہم لوگوں نے زیادہ آرڈر اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو سپر کر کے کافی زیادہ آئے تھے اور آپ کو پتہ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے گیس بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے زیادہ کچھ کھایا بھی نہیں جاتے تو اس لیے ہم لوگوں نے کھانا کچھ زیادہ نہیں آرڈر کیا تھا بچوں نے جو کہا بس وہ یاسف نے تھوڑی سی کڑائی مگوالی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنیز رائس وید منچورین مگوال گیا تھا تو بس یہ یہ بکھائیں گے تو اس سے فل ہو جائیں گے اور پھر گھر جائیں گے جا کے وہاں پہ فارم پہ جو ہے نا وہ چائے شائے پییں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میری جو ساسوما ہے بچاری وہ ساری راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نظری نہیں آئی تھی اصل میں وہ ایک سائٹ پہ مو کر کے بلکل باہر دیکھتی جا رہی تھی اور وہ تھوڑی سی ایڈ بھی تھی پریشان تھی کیونکہ بیٹی کو چھوڑ کے آئی تھی تو ان کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی تھی ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ اتنی جلدی یہاں پہ آنا جانا نہیں ہوتا ہے بہت دور ہے سندھ کا ہیں اور پنجاب کا ہیں ڈیلی ڈیلی آنا جانا بھی نہیں یہاں پہ ظاہر ہے ڈیلی کون آتا جاتا ہے ویسے بھی کافی ٹائم باد یہ آنا تھا جس کا ہے اپ entendeu ہاں تھی بھر 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 بھر没 کب لیے حسن لے لیے آپ پہیں لے لیے لے لیے بڑے بھئیانے آجو آجو تو جی ابھی کھانا شانا کھا کر ہم لوگ جانے لگے تھے کیٹل فارم کی طرف تو مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا ایک توہ رات ہوتی جائی تھی اوپر ہم لوگ رات کے ٹائم ہی شام کے ٹائم پہنچے تھے یہاں پہ نا تو اب وہاں جا کر جو ہے وہ رات کیسی گزرے گی کیسی نہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پھر میں صبح ہی بتاؤں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہوا فات ہے ایسے کھلی جگہوں سے اور مطلب یہ کیٹل فارم جو اتنے ٹائم سے بند پڑاوا تھا تو وہاں جا کر رہنا تھا تو بڑا عزید سا فیل ہو رہا تھا خیر چلتے ہیں اب چل کر میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں تو جی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ فیلحال بہت اندھیرہ ہے لائٹس کھاں لگیویاں سے لائٹس کھاں لگیویاں سے لائٹس کھاں لگیویاں سے لائٹس کھاں لگیویاں حراب ہو گئے ہیں تو صبح ہی میں آپ لوگوں سے پھر ملوں گی ابھی فیلحال کے لیے یہی پہ میں اپنا بلوگ اند کرتی ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ